مدتوں بات بھی نہیں ملتے ہم جیسے ناجاب رو تیرے ہاتھ کیا لگے تُو نے تو عام سا سمجھ گیا چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آج آپ کے لئے بڑے پیارے پیارے ڈیسائن لے کر حاضر ہوئی ہوں تو دیکھیں گا کہ یہ سب سے پہلی شیٹ ہے تو اس پر امرائیٹری کی ہوئی ہے اس کی فرانٹ ٹوٹل فرانٹ امرائیٹری ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں کہ اس کی نیک لائن ہے وہ آرگنزا کے ساتھ بنائی ہے میں آپ کو ایسے کرتے ہیں دو کلرز کی آرگنزا ہیں اس میں اورنج کلر اور ساتھ میں شوکنگ پنک کلر کی آرگنزا کے ساتھ یہ لیوز بنائی ہوئی ہیں جو کہ راؤنڈ نیک میں لگائی ہوئی ہیں اور ساتھ میں اس کے یہ دیکھیں یہاں پہ سلٹ پہ پائپنگ کر دی ہے کلین کلر کی اور یہاں پہ تین فینسی بٹن اٹیج کر دی ہے اس سے نیک بہت ہی بیوٹیفل ہو گیا ہے اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کے سلیوز تو سلیوز پہ نہ یہ دیکھیں پلین سلیوز پہ کوئی امرائیٹری نہیں تھی اس کو تین تین پریش دال دی ہے اور تین دفعہ ہم نے اس کی لیس کو ترچھا کر کے لگا دیا اس کی ایسے لک آئی گا ایک سائٹ سے اس طرح کی لک اور دوسری سائٹ سے اس طرح کی آئی گا اور پہلے ہم نے گرین کلر یوز کر لیا ہے پھر اورنج پھر دوبارہ سے گرین یعنی اس میں ہم نے وہی کلر یوز کی ہیں جو کہ ہماری امرائیٹری میں ہے اس کی اوہر آر لکھ پچھیوں ہے اس کا بارٹ نیک ہے یہ لیو سے بنے ہوئی ہے اس کے ساتھ اورنج اور شوکنگ پنگ کلر کی ہم نے اس کے شمو اور گینسا کے ساتھ بنائی ہے میں آپ کو اس کو قریب سے دکھاتی ہوں کہ یہ کچھ اس طرح ہے اس سے پہلے بھی میں نے اپنی ویڈیو میں یہ شو کی ہوئے وہاں بھی اس کو دیکھ سکتی ہے اور ساتھ میں پھر اس کے پائپنگ کر دیئے پائپنگ ہے گرین کلر کی بھی اس کے گھیرے اور چوک پہ پلٹے کے ساتھ یہ پائپنگ ہوتی ہے یہ بھی پلٹے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے کیونکہ یہ نیچے سے اتنی چوڑی نہیں ہوتی اس کو فنچنگ کے لیے کپڑا یوز کیا ہے یہ ہی شرٹ والا فیبرک ہے اس طرح پھر یہ ہے کہ یہ ٹوٹل لکھ دکھانے کے بعد میری اس کی ڈیزائنگ ہو گئی کمپریٹ آپ یہ دیکھیں گا کہ کتنی میچنگ اس کے بٹن لگے ہیں اور ساتھ میز پہ جو کام ہوا ہوا ہے اس کی سلیز پہ بڑی میچنگ سی لیسیز مل گئی تھی اس سے شرٹ کی خوبصورتی بہت زیادہ پڑ گئی ہے اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے ارلی شرٹ کی طرف یہ دیکھ لیجئے یہ بھی لائم لائٹ کا کرتا ہے اس میں بھی دیکھیں پہلے آپ نے شرٹ کا فیبرک دیکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کی ڈیزائنگ دیکھنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے خود سے جو ڈیزائن کرنا ہے اس کو سوچنا ہے کہ کس طرح کی ڈیزائنی ہوئی تو اس کے لیے یہ دیکھیں یہ جیکٹ سا سٹائل بنا ہوا تھا اور بڑوں کے پہنے ہوئی ایسی چیزیں بری لگتی ہیں تو اس کو کٹ کیا ہے یہاں سے رکھ کے اس کو بوٹ پائپنگ کر دیا نیک پہ پائپنگ نہیں کی ساتھ میں سلیٹ چھوٹا سا اور پھر اس کی بوٹ پائپنگ کر دیا اور یہ پھر ڈرسلز ہیں تھوڑے بڑے سائز میں کیونکہ شرٹ بڑے سائز کی ہیں اور بڑے سائز میں پھر انگیز جو ، ساتھ میں بازو ہے یہ دیکھیں اور ساتھ میں اس کی بازو کے سپر لگا ہے یہ بازو میں بھی ب ہورٹی ہی ہے اور فرنٹ سے بھی کھلے ہیں اور ساتھ میں فرنٹ کو خوبصورت کرنے کے لیے اس کو پرمنٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کین کلر کی شریف تکٹر لیز پھر سلیوز گیا داومن پر ہی نہیں لگایا اور دامن اور چوک پر ہم نے کیا کیا ہے یہ دیکھئے گا اسی کلر کے ہم نے یہ پلٹہ یوز کالیا ہے دونوں پر دیکھیں کتنی صفائی سے لگا ہوا اور بہت ہی اچھا لگتا ہے اس طرح کا اسے فنشنگ ضرور کیا کریں اپنی ڈریسیز پر اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کی شرٹ کی میں خوبصورتی بھڑ جاتی ہے خالی ترپائی کرنے سے شرٹس اچھی نہیں لگتی تو اس کے لیے فنشنگ کے لیے لازمی ہے آپ پائپنگ کر لیں آپ پلٹہ لگا لیں اس کو کوئی اچھنگ کر لیں کوئی لیس لگا لیں شٹل لیس لگا لیں آسکر مارکٹ میں بہت لیسیز آئی ہوئی ہیں آپ وزیٹ کریں مارکٹ کا ڈیفرنٹ کسیم کی لیسیز لیں اس کو اپنی شرٹ پر اٹیج کریں اور پھر اس کو لگائیں یہ شرٹ دیکھیں یہ شرٹ دیکھیں پلین ٹائپ ہے تھوڑا سا اور یہ جو نیک لائن ہے اس کی یہ پیچ ور کروا ہے اس کو ٹھیک ہے اور ساکھ میں یہ دیکھیں فرنٹ پر ڈوٹ ڈوٹ ہے یعنی ستارے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے اور یہ پوری شرٹ پر اسی طرح لگے ہوئے ہیں اور دامن پر یہ والا جو تھا پیچ رائپ ٹری والا یہ تھا شرٹ کے ساتھ پہلی سے ہی اٹیج اس کا ہم نے خود اٹیج کروایا ہے جبکہ یہ جو ہے اس کا پیچ یہ کلر ہے اور اس کے نیچے یہ مونی سے لیس بھی آپ دیکھیں گے یہ کلر کلر کی اٹھی ہے یہ لیس جو ہے نا یہ اس کے ساتھ یہ اٹیج خود سے کی گیا ہے علاق سے بزار سے پچیز کر گیا نا پھر لگایا اس کو اور سائیڈ سپیس پہ ہم نے پلٹا نہیں لگایا اس کو پائپنگ لگائی ہے کیونکہ کچھ شرٹ ایسی ہوتی ہیں جس پہ پائپنگ ہی سوٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو سلیوز ہیں اب یہ ہیں اس کے سلیوز تھوڑے پورتہ شیف میں اس پہ بھی بارڈر آرڈی تھا اس کے فرنٹ پہ یہ لگا دینا ہے لیس گرین کلر کی اس میں مین چیز کو دکھانے والی وہ اس کی ہے بیک سائیڈ یہ دیکھیں گا یہ ہے اس کی بیک سائیڈ اس کی جو بیک بیک تھی وہ ٹوٹل پلین تھی اس پہ ہم نے کیا کیا ہے تقریباً تین تین انچ کے گیپ سے ہم نے دو دو سلائیاں لگا جئے ہیں موٹے تھریک سے یعنی انکر تھریک سے لگا لیجئے ایک بھی تلے سے لگا لیجئے یا پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز آویلیبل نہیں ہے تو آپ جو عام نلکی کا تھا گاؤ جائے اس کو دو پھٹیوں میں پہلے بھریں اور اس کو پھر بھرنے کے بعد اس کو پھر ایک پھٹی میں ٹرانسفر کر لیں یعنی وہ ڈبل فولڈ ہو جائے گا پھر آپ اس کو مشین میں چلا لیں اس سے بھی آپ سلائیاں لگا سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا کام مشکل ہے کوشش کریں کہ آپ کو مارکٹ سے ویسے ہی آویلیبل ہو جائے اگر نہیں ملتا تو پھر یہ جو میں نے آپ کو ٹک دی ہے اس پہ عمل کر کے اپنی شرٹ کو ریڈ کر لیں دوری نہ چھوڑیں تاکہ آپ کو جیسے بھی کمپلیٹ ہو جائے دورے کام جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی انکمپلیٹ ہی جائے تو جب بھی آپ بٹھیں اپ سلائی پہ تو اپنی شرٹ کو پورا کر کے اٹھیں اب ہم چلیں گے اپنی شرٹ ہاں جی اب یہ دیکھیں یہ شرٹ دیکھ لیجئے اس میں ہے راؤنڈ نیک یہ دیکھیں راؤنڈ نیک ساتھ میں وی کٹ اور یہ پٹی ہے اس میں جو فکس کی ہوئی ہے اس کو اوپر آکے نہیں لگایا یہ اس کے اندر فکس کی ہوئی ہے اور اس کے باہر والے سائٹ پہ یہ دیکھیں گا ایسے آپ کو نظر آئے گا شاید میرا ہاتھ تھوڑا سا نظر آتا ہو تو اس پٹی کے ساتھ ہم نے پہلے اس لیس کو اٹیچ کی ہے اور پھر اس کو اکٹھا اس میں فکس کی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی نیک لائن ہے اچھے لگتی ہے اس طرح کی پہنی بھی پلین سوپوں پہ زیادہ فرمنٹ ہوتی ہے اس طرح کی ڈیزائن کوشش کیا کریں کہ پلین سٹیس پہ ہو یہ تو خیر کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ تھا اس لیے اب اس کے جو سلیوز ہیں سلیوز میں بھی ہم نے یہ سینٹرلیس اٹیچ کی ہے اور فرنٹ پہ ہمارے ویسے بھی جوڑا رہا تھا کچھ ہماری ڈیزائننگ بھی ایسی تھی تو یہاں ہم نے یہ دیکھیں کہ دو دو پلیئرز لان دیئے ہیں تھوڑے سے گیپ کو چھوڑ کے گیپ دیئے ہیں پھر دو پلیئرز اور پھر دو پلیئرز اس طرح پہ ہم نے اس کے سلیوز بنا دیئے ہیں لانسٹ میں ہم نے لگا دیئے اس کے پلتہ سلیوز پہ بھی اور ساتھ میں چوکس پہ بھی اور ساتھ میں دامن پہ بھی شرٹ ہوگی کمپلیٹ ڈیزائننگ ہوگی کمپلیٹ اور آپ سے اجازت لینے کا ٹائم بھی آگیا ہے تو مجھے دیں اجازت نیکس بھی ملیں گے نئی نئی ویڈیوز نئی نئی آئیڈیاز کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھرمنوں کا خیار رکھئے اوکے بھائے اللہ حافظ